بڑا یوگدان ہے دیریندکرن شاستری کے ایک طرح سے نرمان میں سوشل میڈیا کا ہمارے جیون میں بھگوت کرپا، ماتا کا آشیرباد، پتا کا آشیرباد، گروہ کا آشیرباد اور ہمارے جیون میں آپ کے جیسے سجن لوگ جو جڑے جن میں کے اندر شت دکھانے کی چھمتا ہے ان سب کا شہی ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپنی کتھاؤں میں جب راجنیتک بات آپ کرنے لگے اس کے بعد ایک اچانک آپ پر گراہ کبھی بھی دس روپیہ کی راجنیتی پر کرونوں کا ادھیات میں نہیں لوٹایا کبھی نہیں اور ہم نے آج تک ایک بھی راجنیتک بیان نہیں دیا ہم نے سناتن سے نیتی میں بھرپور بیان دیا ہے ادھیاتم سے لبالب بھرا ہوا اور پرتیک آچاری اور کتھاویاس اس بھارت کے پرتیک نیواسی کا دھرم ہے اپنے سناتن کی بات کہنا بولنا اور بھی للکار کر بولنا ببر ہندو شیر کی بھانتی یہ راجنیتک نہیں ہے دس روپیہ کی راجنیتی پر ہم کرونوں کا ادھیات نہیں لوٹاتے ہیں لیکن کچھ جگہوں پہ آپ تو نیتاؤں کا نام لے کے کہہ دیتے ہیں کہ پھلانے کی عرضی ہو گئی سینکشن ویروہ دیوں کو ہو گئی ٹینشن ہمارے جیبن میں یہ جو شبدوں کا جوڑ ہے تک بندی ہمارے بندے لکھن میں سے تک بندی کہتے ہیں ہم بھی اپنے بندے لکھن میں تک بندی ہم خوب زیادہ چلاتے ہیں جیسے جیسے جیسری کشن سیکرٹ میسن سیکرٹ میسن جیسری کشن اس پرکار کی تک بندیاں جسے رام کا ہوگا رام ملے گا کھانے کو بادام ملے گا اس پرکار کی تک بندیوں کا پریوگ کرتے ہیں جو ہمارے بندے لکھنڈ کا پربت ہے جیسے آپ دربار لگاتے ہیں کچھ اور سنت بھی دربار لگاتے ہیں اور ان کے دربار لگانے پر پرشن نہیں ہے لیکن چونکہ راجنیتک جھکاو کی وجہ سے یا کہیے کہ راجنیتک لگاو کی وجہ سے ایک وقت تک ان کی پرسدھی رہی پھر دھیرے دھیرے کم ہو گئی کیا آپ کو لگتا ہے کہ راجنیتی ایک وہ چیز ہے جس کو ٹچ نہ کریں تو بہتر ہے بہت بہتر سادھو کو راجنیتی سے ٹھیک اتنا بچنا چاہیے جتنا دودھ سے مٹھا کو بچنا راجنیتی میں آنے کے بعد سیمائیں سیمت ہو جاتی ہیں اسیمت نہیں رہتی اور اپنی یاترہ کو اسیمت بنانا ہے راجنیتی سے بچنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اگر دیش میں جیسے بچپن سے جن کی کتھائیں سنتے ہوئے ہم بڑے ہوئے ہیں رام کتھا کرشن کتھا بڑے بڑے کتھا سنت اور کتھا واشک رہیں لیکن دھیریند کرشن ساستنی میں ایسا کیا ہے کہ تمام لوگوں کی ہمیں کتھا نہیں چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ دھیریند جی کی کہاں جاں کتھا ہوگی وہیں جائیں گے بھگبان باگے سربالہ جی کی کرون کرپا اور دوسرا اس پرکار کا اگر کسی کا بھاو ہے تو اس پر تو ہم کچھ کہنی چاہیے ہیں لیکن ہم یہ کہیں گے کہ کتھا سب کی شننی چاہیے پر اگر ہم اپنی نیجی کہیں تو ہم تو شہج ہیں ہمارے اندر کوئی سپیسلی نہ تو دو سینگ ہے نہ کوئی پونچ ہے نہ کوئی سپیسلی ببستہ ہے جو انسان سادارن ہوتا وہ ہم ہیں جو ایک آچارے کا دائت تو بھی آسپیٹ پر ہوتا ہے وہ ہم اپنا دائت بینا لاغ لپیٹ کے نبھاتے ہیں ہمیں لگتا یہ ہی اچھا ہے بہت سندر